جل فراجہوں میں ایک انتہائی اہم مسئلہ اور وہ ہے طلاق کا مسئلہ فکہ جعفریہ کے اندر طلاق کیسے دی جاتی ہے اس کے لیے کیا شروط ہیں طلاق دینے والے مرد کے لیے چند شرطیں ہیں اور وہ یہ ہیں کہ مرد آقل ہونا چاہیے بالگ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہوش و حواظ کے اندر جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے کسی کے مجبور کرنے کے بنا پر طلاق فکہ جعفریہ میں مطبط نہیں سمجھ جاتی جب تک یہ اپنے ذاتی اختیار کے ساتھ طلاق نہیں دیتا ہے اور یاد رہے کہ نشے کی حالت میں یا مزاق میں بھی اگر یہ طلاق دیتا ہے تو وہ فکہ جعفریہ کے مطابق طلاق معتبر شمار نہیں ہوگی اور طلاق کا سیغہ جو ہے وہ عربی زبان میں جاری کیا جائے اگر یہ خود استطاعت رکھتا ہو اس کے اندر صلاحیت ہو تو عربی میں سیغہ طلاق جاری کرے نہیں تو اپنا وکیل قرار دے کسی وکیل کے ذریعے سے عربی زبان میں صحیح طلاق کا سیغہ جاری کیا جائے اور جب سیغہ طلاق جاری کیا جارہا ہو تو ضروری ہے کہ دو مرد عادل گواہ قرار پائیں جو یہ گواہ ہی دیں کہ ہاں واقعاً طلاق ہو گئی ہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جس خاتون کو طلاق دی جارہی ہے وہ آیام خاص میں نہیں ہونی چاہیے یعنی ان آیام میں نہیں ہونی چاہیے کہ جن آیام میں وہ نماز روزہ نہیں انجام دیتی اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جس مہینے میں اس خاتون کو طلاق دی جارہی ہو اس مہینے کی پاکی کے آیام میں اس خاتون کے ساتھ مرد نے حقوق زوجت ادا نہ کیے ہون اس کے علاوہ بہت تفصیل موجود ہے توضل مسائل کے اندر من حج السالحین کے اندر علماء کی کتب کی طرف رجوع کیا جائے مدارس کی طرف رجوع کیا جائے ایسے ہی جذبات میں آکے کوئی ایسا کام نہ کر لیا جائے کہ جو شریعت کی نگاہ میں طلاق نہ ہو اور ہم اسے طلاق سمجھ بیٹھیں جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایک اور بھی سلسلہ جاری ہے اور یہ کچھ خواتین جب مردوں کے ساتھ ان کے معاملات اچھے نہیں رہتے تو وہ عدالت کے اندر جا کر یا اپنے سرپرست کے ذریعے سے عدالت میں رجوع کرنے کے بعد عدالت کے ذریعے سے طلاق لے لی جاتی ہے یاد رہے کہ فقہ جعفریہ کے اندر عدالت کی طلاق کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے جب تک مرد صحیح شریح طلاق نہیں دے گا تب تک وہ خاتون جو ہے وہ طلاق یافتہ نہیں ہوگی اگر وہ فقط اس بنا پر ایک یہ عدالت میں طلاق دے دی ہے اور وہ مرد سے علاقی اختیار کر لیتی ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ فقہ جعفریہ کے اندر جو ہے طلاق کا سیگا جاری کرنا ضروری ہے اور وہ سیگا جاری نہیں کرواتی اور کسی اور مرد سے شادی کر لیتی ہے تو اس مرد کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہوں گے وہ گناہ ہوگا وہ زناہ ہوگا وہ شادی کا سلسلہ نہیں ہوگا یہ ابھی اپنے پہلے شور کی ہی بیوی ہے لہٰذا اگر یہ ایسا کر لیتی ہے جانتے ہوئے تو یہ اس دوسرے مرد کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اگرچہ وہ پہلے والا مرد طلاق دے بھی دیتا ہے اگر اس نے اس مرد کے ساتھ تعلقات قیم کر لیے ہیں تو یہ اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے خدا ہمیں آل محمد کے صدقے دین آل محمد کی پہروی کرنے کی توفیق دے اور حلال و حرام کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے والحمدللہ رب العالمین